نبی پاک بار نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چڑھا رہا تھا کھیت میں تھا میں نے لگا میں نبی تم مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے حضرت بلال امشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاد نرم و نازک تھا ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے کسطوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے نرم و نازک موجود تھا مکھی نہیں بیٹھتی تھی جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوکوف ہے کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے بیوکوف ہے تو کہتے ہو کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے کوئی مجھے گرا نہیں سکا اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا کہتے ہیں رسول پاک نیاستینیں چڑھائی فرمایا چلا آجا کشتی کر لیتے تو آ سیئی میدان میں نکل میرے رسول پاک نیاستین چڑھائی تامت مبارک کو سمیٹا فرمایا چلا آجا آجا ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے نبی پاک سامنے ہوئے حضور نے اس کو ڈاؤ لگانے کا موقع دیا کبھی ٹانگوں کے طرف بھاگتا کبھی پیچھے آتا کبھی دائیں جب بھاگ بھاگ کہ حضرت بلال کہتا ہے وہ بھاگ رہا تھا حضور مسکرہ رہے تھے سبحان اللہ نبی پاک کیا بات ہے سرکار ہس رہے تھے کہ چل چل یا ٹھیک ہے بھاگ دوڑ میں جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا دو تین دفعہ لیا تو زمین پہ گر گیا گر گیا حضور نے پکڑ کے اٹھایا فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا میں تو اٹھانے آیا کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع نہیں دیا تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی تو دوبارہ آجا کوئی ارج نہیں آجا دوبارہ سے دوبارہ آیا تو میرے عبیب نے دو دفعہ لیا تو پھر جا گرا کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا فرمایا کوئی ارج نہیں یہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو دوبارہ آجا اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دست مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضاء میں بلند کیا اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا کہنے لگا اے معبوبہ جو تیرے آت میں طاقت ہے وہ تیری نہیں وہ خدای طاقت ہے وہ خدای طاقت ہے خدای میرے رسول نے پہلے